فرینڈز یا کبھی آپ لوگوں نے اپنی بیٹی وی زندگی کے بارے میں سوچا ہے کہ ان بیتے ہوئے سالوں میں آپ نے اپنی ذات کیلئے کیا کیا یا ایک جوائن فیملی سسٹر میں رہتے ہوئے آپ نے دوسروں کو خوش کرنے کے لئے اپنی شخصت کو کہیں کرو دیا ہے ایک جوائن فیملی سسٹر میں رہتے ہوئے آپ کس طرح سے خود کو اسٹریس فری اور ایک ہیلتی اچھی لائف دے سکتے ہو تو آج اسی ٹوپک میں میں آپ لوگوں سے بات کروں گی تو چلتے ہیں آج ہی ویڈیو کی طرف اسلام علیکم دوستو میں ہوں ایرم وکاس اور میں لائف اسٹیل سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کانٹینٹ بناتی رہتی ہوں تو آج میرا کافی ٹائم سے دل تھا کہ میں سٹوپک پر ویڈیو بناوں تو آج فائنلی مجھے ٹائم مل گیا ہے اچھا جی اکثر وقت ہم ہاؤس وائف کیا کرتے ہیں کہ صبح اٹھتے ہیں جیسے ہماری آنکھ کھل دیئے تو ہمارے مائنڈ میں دن بھر کے بے شمار کاموں کے لیسٹ آجاتی تو ہم بھاگم دوچھے ہوں فوراں سے کچن میں چلے جاتے ہیں خود کو بنا گوئی ٹائم دیئے تو میرا یہ ماننا ہے کہ آپ جب بھی صبح اٹھیں تھوڑا سا خود کو ٹائم دیں ٹھیک ہے خود کو ریلیکس کریں اپنا ایک منٹ والا سکن کیر رکھ لیں ٹھیک ہے میرا سکن کیر کیا ہے کہ میں تھوڑا سا روز وٹر لیتی ہوں ہاتھ کی ہے تیلی پہ ہی اور تھوڑا سا میں اس کے اندر بیسن اٹھ کرتی ہوں اس کو اچھا سا مکسٹر بناتی ہوں اپنے فیس پہ لگا لیتی ہوں اس کے بعد میں برش وغیرہ کر لیتی ہوں اتنے میرے فیس پہ یہ بیسن والا فیس پک بھی لگ چکا ہوتا ہے پھر ہلکی ہاتھوں سے مساج کرتے ہوئے میں اپنی فیس کو واش کر لیتی ہوں اس کے بعد میں روز وٹر کا سپلے کرتی ہوں میری مارننگ سکن کیر کیا ہے وہ اس ویڈیو کے بعد انشاءاللہ میں پوسٹ کروں گی تو آپ لوگ بل آئیکن ضرور پریس کر لیجئے گا ٹھیک ہے اتنی سی بس ایک منٹ کی سکن کیر آپ لوگوں نے کرنی ہے خود کو ٹائم دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے جانا ہے کچن میں ناشتہ بنانے کے لیے اس کے بعد آپ نے ناشتہ بنانا ہے اور ریلیکس ہو کے جو ہے وہ ناشتہ کرنا ہے اپنے چھائے کے کپ کو انجوائے کرنا ہے اور بہت ہی ریلیکس مائنڈ کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے اپنے آپ کو رکھنا ہے ٹھیک ہے نا کام ہوتے رہیں گے کاموں کو نکال دیجئے سائٹ پر اس کے بعد ہسپنڈ وغیرہ جو ہے وہ جیسے چلے جاتے ہیں ہر ایک کے ہسپنڈ کی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ جوب ہوتی ہے اس کے بعد ہسپنڈ کو بھیجنے کے بعد یا جن کے بچے ہیں خیر سے وہ اسکول وغیرہ بھیجنے کے بعد دوبارہ سے جو وہ صفائیوں میں لگ جاتی ہیں آپ لوگوں کو ایسا ہرگز نہیں کرنا آپ لوگ دیکھ لیں کہ آج آپ کے بالوں کو آئلنگ کی نیٹ ہے یا آج آپ کے بالوں کو ہر ماسک کی نیٹ ہے یا پھر بال ڈائے ہونے والے ہیں تو اسی کے اکورڈنگ جو ہے آپ پہلے اپنے بالوں کو دیکھ لیں اور جو چیز آپ کے بالوں کو لگنے والی ہے وہ آپ لگا لیں اس کے بعد کوئی بھی ہر ماسک ہو یا آئلنگ ہو کم سے کم بھی آپ لوگ کو ایک گھنٹہ چالیس منٹ ٹھکنا ہی ہوتا ہے ان چالیس منٹ میں آپ اپنے ہرز پر آئلنگ یا ماسک ہوئرہ لگانے کے بعد آپ صفائیہ کر لیں ان چالیس منٹ میں ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کے بالوں کو بھی ان کی خوراک مل جائے گی دوسرا آپ کا کام بھی جو ہے وہ ڈسٹرپ نہیں ہوگا اس کم ٹائم میں آپ اپنے آپ کو بھی دیکھ سکیں گی اور دوسرا گھر کے کاموں کو بھی لے کر چل سکیں گی اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک دم ہی پورا کھلارا نہیں پھلا لینا آپ لوگ سیکشن بنا لیں آپ لوگ تھوڑا سا ٹائم کو منیج کر لیں کہ آج ہی مجھے اپنے روم کی وینیٹی کلین کرنی ہے اور آج مجھے جو ہے اپنی وارٹر کو کلین کرنا ہے آج مجھے کپڑے آئرن کرنے ہے یا آج مجھے کہلیں کہ کپڑے واش کرنے ہیں اس طرح سے ٹائم اگر آپ منیج کریں گے تو ایک دم جو ذہن پر آکے اتنا سارا کام کا برڈن پر جاتا ہے جس سے صرف اور صرف آپ کی ہی منٹل ہیلتھ ایفیکٹ ہوگی کسی کا کچھ نہیں جانا وہ کہتے ہیں نا کہ جان ہے تو جان ہے کچھ ٹائم پہلے میں بھی ساری چیزوں کو اپنے مائنڈ پر بٹھا لیتی تھی اس سے کیا ہو رہا تھا میری ہیلتھ جو ہے وہ اتنا ایفیکٹ ہوئے جتنا اس جس سے میں نے سفر کیا ہے کبھی اگر میں اتنا اوپل نہیں بات کر پائی تو میں انشاءاللہ کسی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی بس میں اتنا بتا دوں کہ جتنا ہو سکے سٹریس فری لائف آپ لوگ جیئے ٹھیک ہے نا سٹریس لینے سے کچھ نہیں جاتا آپ لوگ بس لگے رہے لگے رہے جب تک جان ہے تو جہانے اپنا خیال سب سے پہلے ہیں جب آپ اپنا خیال نہیں رکھ پائیں گے نا تو میرا نہیں خیال کہ آپ کسی اور کا بھی خیال اچھے سے رکھ پائیں گے کیونکہ جو انسان خود سے محبن نہیں کر پاتا وہ پھر کسی سے بھی نہیں کر پاتا ٹھیک ہے جتنا ہو سکے کام کو منیج کریں اور ریلیکس ہو کر اچھ سے اپنی زندگی کو بنداز طریقے سے جائیں اور دوسرا لوگوں کے روئیوں کو فیل کرنا چھوڑ دیں لوگوں کی باتوں کو ذہن پر سوار کرنا چھوڑ دیں ٹھیک ہے نا آپ نے جو بات کہی ہے آپ صرف اور صرف اس کے ذمہ دار ہیں آپ کی کہیوی بات کو سامنے والا کس انداز سے سمجھتا ہے آپ اس بات کے ہر کس بھی ذمہ دار نہیں ہیں اور سب سے بڑی بات اگر آپ کسی کے لئے کوئی کام کر رہے ہیں تو ریٹرن میں اس سے ویسا کرنے کی امید ہر کس بھی نہ لگائیں کیونکہ امید صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات سے رکھنی چاہیے لوگوں سے نہیں لوگوں کے روئیے صرف اور صرف آپ کو تکلیف دیں گے آپ کو کہ میں نے تو اس کا اتنا اچھا گیا اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تو ان چیزوں سے اب باہر نکل آئیں اگر آپ کسی کے لئے کوئی کام کر رہے ہیں تو اس بندے سے اس چیز کا موازنہ آخذ کرنے کی کوشش نہ کریں آپ کسی کے لئے کوئی اچھا کام کر بھی رہے ہیں تو اس چیز کا معاملہ اللہ کے ساتھ کر دیں کہ اللہ پاک کیا میں نے تیری رضا کیلئے اس بندے کا کام کیا ہے مجھے اس کا اچھر بھی آپ ہی سے چاہیے اور اس کے بعد ان گھر کے سارے کاموں کو کرتے کرتے ہیں شاور لینے کا بھی ٹائم آجائے گا بالوں کو بھی ان کے خوراک اچھے سے مل جائے گی پھر اچھا سا شاور لیں اور اپنے بالوں کو ہیلدی ہوتا ہے جب آپ دیکھیں گے اور ڈریس ڈسائننگ بھی میں نے پوسٹ کی یہ دونوں لنکس میں انشاءاللہ ڈال دوں گے تو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اچھا جی آپ لوگ نے ڈریس نکال لیا ہے ڈریس کے اکورڈنگ ہلکی پھلکی سے آپ جلری نکال لیں آپ لوگ کو نہیں ہے کہ آپ اتنے بڑے بڑے چھالے پہنے یا بالکل ہی جلری کے بغیر آپ رہیں ہلکا پھلکا سا آپ جب جلری پہنیں گے ہلکا پھلکا سا میک اپ کر لیں گے اپنے آپ کو ٹائم دھو گے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو دلی سکون یا کہہ لیں کہ اندر سے اتنی اچھی سی وائب آنا شروع جاتی ہے کہ میں نے ان سب جملوں سے نکال کے خود کیلئے ٹائم نکال لیا اچھا جو لوگ جوب وغیرہ کرتے ہیں ان کو تو یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کو ریڈی ہونا ہے اپنی سکین کیر کرنی ہے ہمیں لوگوں میں اٹھنا بٹھنا ہے ہمیں جانا ہے تو ہم اچھے لگے ہم پریزنٹ ہے بھی لگے لیکن ایک ہاؤس وائف وہ اپنے لئے ٹائم ہی نکال دی کہ ہم لوگوں نے کہیں جانا تھوڑی ہم لوگوں نے تو گھر پہ رہنا ہے آپ ایک ہاؤس وائف ہو آپ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کافی سارے رشتے جڑے ہوئے ہیں آپ کے ہسپینڈ آپ کے بچے اور اگر آپ اچھی دیکھ رہی ہیں تو اس کا سارا کریٹڈ جو ہے وہ آپ کے ہسپینڈ پر جائے گا اگر آپ بہت زیادہ ایسی عجیب سی حالت میں تو کوئی اگر آتا ہے تو وہ دیکھے گا کہ شاید اس کی ہسپینڈ نے اس کو اچھا نہیں رکھا حالانکہ وہ بندہ تو باہر کمانے کے لئے گیا گھر میں تو آپ ہو آپ کو ٹائم منیج کرنا آپ کو چیزیں دیکھنی اگر اسلامی پوائنٹ آف یو سے بھی دیکھا جائے تو ایک عورت جب گھر کی کام کرتی ہے خود کو ٹائم دیتی ہے خود کے لئے ریڈی ہوتی ہے تو اس کا اتنا عجرہ سواب ہے یہ ساری باتیں بہت بیسک ہیں اور پتہ بھی بہت سارے لوگوں کو ہوتی ہیں لیکن ان پر عمل جو ہے وہ کرنا مشکل لگتا ہے یا ہم ان ساری چیزوں کو بھول چکے ہوتے ہیں تو خیر خود کو ٹائم دیا کریں خود کو ریڈی کر دیں ہلکا بھلکا سا ریڈی ہو جائیں اس کے بعد جو ہے وہ آپ کوکنگ کر لیں کوکنگ ایسا ہے کچھ چیزیں ہیسی ہوتی ہیں ہم لوگ پہلے بنا دیتے ہیں کچھ چیزیں ہیسی ہوتی ہیں جو ہمیں گرم گرم صرف کرنا ہوتی ہیں تو اسی کے کوٹنگ جو ہے اپنے ٹائم کو منیج کریں کٹنگ وغیرہ پہلے کرنے والی ہے تو پہلے کرتے ہیں اچھا اکثر و کا دیسہ ہوتا ہے ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے ذہن میں باتیں گھومتی ہوتی جو کہ ہمیں جو آئین فرمی سسٹرم میں سننے کو ملتی ہے تو ان باتوں کو اپنے ذہن سے نکالنے کا سیف اور سیف ایک ہی حل ہے آپ نے کام کرتے ہوئے اپنی زبان پر دھروت پاک رکھنا ہے آپ جب دھروت پاک پڑھیں گے تو آپ کے دماغ سے ساری نیگیٹیوٹی نکل جائے گی آپ کے دل میں اتنا سکون آ جائے گا دلی سکون ملنا وہ بہت بڑی نعمت ہے جو کہ بہت کم لوگوں کو میں اثر ہوتا ہے جن لوگوں کے پاس دلی اور سینی سکون ہوتا ہے ان کے پاس کچھ نئی بھی ہے وہ اتنے اچھے سا زندگی گزارتے ہیں کہ اکلا بندہ دیکھتا ہے اس کے پاس کچھ ہے بھی نہیں پھر بھی اتنی پر سکون زندگی گزاری ہے تو یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے جتنا ہو سا کہ اپنے آپ کو لوگ کی باتوں سے دور رکھیں اپنے ذہن کو الہجنے سے بچائیں ٹھیک ہے اور دوسرا اگر آپ لوگ کے کھانوں میں تھوڑا سا مصالوں میں فرق آ رہا ہے نمک کم ہو رہا ہے کبھی مرشی تیز ہو رہی ہے تو میں جہاں وہ کام کرتی ہوں آپ کو بتا دوں میں ایک ورڈ ہے اسن بسن اسن بسن اسن بسن ٹھیک ہے اسن بسن ایک ورڈ ہے اس ورڈ کو آپ نے تین بار پڑھ کر اپنے کھانے پر پھوک دینا ہے اور سوال ہی پیدا نہیں ہے کہ تھوڑا سا بھی جو ہے وہ ٹیسٹ اوپڑنی چیز اور بہت اچھا کھانا بنے گا پر یقین کے ساتھ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے میں نے ایک جگہ پڑھا تھا میں نے ٹرائی کیا اور بہت افیکٹیف ہے یہ وزیفہ کہ لیں یا آپ اس طرح سے کہ لیں بہت ہی زیادہ اچھا ہے کھانا بہت زیادہ لزیز بنتا ہے ایوین میری مدلین لوگ بھی اس جس کو فولو کرتی ہیں میں نے ان کو بتایا تو وہ میرا ازمایا بھا ہے آپ لوگ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں اور دوسرا میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ لوگ کبھی بھی اپنے آپ کو دوسرے سے کمپیر ہر کس بھی نہ کریں اپنی لائف کو سامنے والی کی زندگی سے کمپیر کرنا ہی چھوڑ دیں کہ فلاں تو ایسا کرتا ہے میں تو ایسا نہیں کرتی ہوں اس کے پاس تو پھر بھی یہ ہے میرے پاس تو نہیں اللہ پاک کی تقسیم ہے اللہ پاک نے آپ کو جتنی اسائشیں دیں ہیں آپ کو جتنی چیزیں دیں ہیں ان میں رہتے ہوئے آپ اپنی زندگی کے اچھے سے گزاریں اور اپنی زبان پر شکوال آنا چھوڑ دیں ٹھیک ہے اپنی زبان پر شکر گزاری کا انصر جب آپ لے آئیں گے شکر گزاری کے ساتھ جب آپ اپنی زندگی کو گزاریں گے آپ کی زبان زیف ورسی فہر بات پر اللہ کا شکر ادا کرے گی تو آپ اپنی لائف کو چیچ ہوتا ہوا خود سے دیکھیں گے اور پھر اس وقت آپ کو ریلائز ہوگا کہ یہ جو چیزیں جو میں نے سفر کیا ہے جو میں نے ویڈاش کیا ہے جو میں نے ان سب چیزوں کو چھیلا ہے اس کے بعد جو اللہ پاک نے مجھے عطا کیا ہے میں تو ان سب چیزوں کی قابل ہی نہیں تھی تو اللہ تعالی نے مجھے میری اوقات سے بڑھ کے نماز آئے تو بس اتنا ہو سکے شکر گزاری اپنی زبان پر رکھیں اور شکوال کرنا چھوڑ دیں کیونکہ اللہ تعالی نے جو آپ کو دیا ہے وہ تو ستر مہوں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے جو آپ کو دیا ہے وہ بہترین دیا ہے بس شکر ادا کرتے چاہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کھانا وغیرہ بنانے کے بعد ہر کوئی ریسٹ کرتا ہے پھر ایفننگ میں آپ نے کیا کرنا ہے اچھی سی چائے بنانی ہے اور آپ کے ساتھ جو بھی رہتے ہیں ان کو چائے سرف کرنی ہے اور تھوڑا سا جو ہے وہ اپنا کبھی کا بار جو ہے وہ اکیلے میں چائے پی کے دیکھیں اپنی شخصیت کے ساتھ تھوڑا ٹائم گزار کے دیکھیں اپنا کب لے کر چائے پکا چھت پر آ جائیں اور اسمان پر اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھیں جتنا ہو سکے نیچر سے جب آپ چڑھتے ہیں تو ایک الگی دنیا میں آپ چلے جاتے ہیں میں اکثر اوقات ایفننگ ٹائم میرا جو ہے وہ اکیلے ہی گزرتا ہے ہسپنٹ جو ہے وہ جو آپ پر ہوتے ہیں اور میرے ان لوز جو ہیں وہ کہیں چلے جاتے ہیں تو میرا وہ ٹائم جو ہے وہ بلکل اکیلے گزرتا ہے تو میں جو ہوں اپنا چام والا ٹائم اس طرح سے سپنٹ کرتی ہوں بس وہ تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے پھر دوبارہ سے ایفننگ کی کلیننگ اور جیسے کی گرمیاں ہیں سہن وغیرہ واش کرنا پودوں کو پانی دینا وہ والا ٹائم میرا ویسے گزر جاتا ہے اس کے بعد پھر جو ہے وہ رات کی کھانے کی تیاری ایک ہاؤس وائف کی زندگی جو ہے وہ ایک سرکل میں ہی گزر یوں روزانہ کی ایک ہی روٹین جو ہے وہ آپ لوگوں کو لے کر چلنی ہوتی ہے آپ چاہیں تو اس روٹین کو اپنے اوپر سر پر سبار کر لیں یا پھر آپ چاہیں تو اس روٹین کو ایک بہت اچھے طریقے سے لے کر چل سکتے ہیں بس یہ ہے کہ آپ ایک باؤنڈری کریٹ کر لیں کہ سامنے والے کی اتنی چورت نہ ہو کہ وہ آپ کو کچھ بھی جو ہے وہ بولتے آپ کی بوڈی لینگوچ اتنی سرونگ ہونی چاہیے کہ سامنے والا اگر کوئی غلط بات کرنا بھی چاہ رہا ہے نا تو وہ کرنے سے پہلے ایک بار سوچ لیں اپنے سے بڑوں کو جو ہے وہ آپ لوگوں نے لحاظ کرنا ہے عدب کرنا ہے بس جو ہے وہ آپ لوگوں نے نیگٹیویٹی سے دور رہنا ہے پوزیٹیف رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر عدا کرنا ہے اور اپنی زندگی کو آسان سے آسان بنانا ہے تو دوستو ابھی میں بنا رہی ہوں رات کا کھانا آج بنے تھے کباب اور ساتھ میں رائتا تو بس یہ تھی میری فل ڈے کی روٹین میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے اور امید کرتی ہوں آپ لوگ کو میری آچھی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر اچھا ہے تو گائز مست لائک شیئر اور سبسکرائب دوسری بات میں یہ کروں گی کہ آپ لوگ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے آپ لوگ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو میں اسی طرح کا کونٹنٹ بنانے کی کوشش کروں گی تو بس آپ لوگ جھوڑے رہیے گا میرے چینل سے تاکہ میں جو ہوں وہ اچھی اچھی ویڈیوز لات سکوں تو خیال رکھئے گا اپنا ملیں گے پھر کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی